میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں سرکار مدینہ قرار قلبوسینہ فیض گنجینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قلبورز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی کسرت کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ کو اس دنیا میں بھی ظاہر ہوں گی اور کل برز قیامت بھی آپ اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے جیسا کہ مجلس میں درود پاک پڑھنے کی امن فضیلت سنی ہے تو جب بھی ہم بیٹھیں خواہ کسی بھی نیک مقصد کے لیے ہم جمع ہوں تو وہاں پر چند مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لینا چاہیے انشاءاللہ عزوجل کل برز قیامت نور کی شکل میں ہمارے لیے درود پاک ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ کی کالز کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک مدنگل لستہ پیش کیا جائے جو ہم نے پچھلی ہی دنوں ریکارڈ کیا تھا مختلف جانواروں کو خواب میں دیکھنا کیسا اس سے متعلق یہ مدنگل لستہ ہے آئیے یہ مدنگل لستہ دیکھتے ہیں آؤڈور شوٹ ہوا تھا پھر انشاءاللہ عزوجل آپ کے موصل ہونے والی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا جی دکھائیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آج ہم موجود ہیں حسد بھائی کے ساتھ ایک مطبعہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسد بھائی یہ کہ جگہ جگہ جو ہمیں بیل گائیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں تو پہلا سوال ہی ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں گائیں خواب میں نظر آ گئی تو اس کی تعبیر کیا بنے گی جب بالکل گائے نظر آ جائے یا بچھڑا نظر آ جائے تو ان کے تعبیریں جو ہے وہ اچھی ہوا کرتی ہیں ابھی ابھی میں نے ایک منظر دیکھا اور تو نہیں ہو سکا ابھی ابھی اس کی ہاں سے اچھڑا دور بھی رہنا جائیئے سنو آپ اور باقی سلسلے کریںئی نہیں سکنے یہ چکر ہوگئے تو اب اس کی آنچ سے اگر یہ釣ا رہی shop اس کی آنچ سے اتر operators یہ بھی ایک آنچو گرہ اچھا اس کی آنچ سے بیلگا است یہ اسلام بھائی سے ہم پوچھ سکتے ہیں یہ کیا آنچو ہوتا ہے آنچو گرہ ہے جو یہ کیاً ہوتا ہے یہ کیاً یہ روتے ہیں کہتے ہیں کہ انسانوں کی اگر آنکھ آنسو نکلیں تو درد کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں خوشی کے بھی ہوتے ہیں باز اوقات خوشی کے بھی ہوتے ہیں آنسو اور وہ آنسو بہت اچھا ہے جو عشق رسول میں خوف خدا میں بہے تو چلتے ہیں ان کی جانب یہ یہ ہمارے یہاں پر جن کے ہم آئے ہوئے ہیں تو ظاہریک ان کو معلومات زیادہ ہوں گی بابو تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا تجربہ ہے کیا کہیں گے بھئی آنسو کیوں آنسو نکلنے کی وجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جانور اسٹیس میں ہوتا ہے کوئی اس کو فابلم ہوتی ہے اچھا وہ اس تکلیف سے بھی اس سے آنسو نکل کے اس کا اظہار اچھا یہ واقعی آنسو ہی ہوتے ہیں اور تکلیف ہی کا اظہار ہوتا ہے اب یہ سب اندازے ہی کی باتیں ہیں مکیاب حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانے یہ تو ہوئی بچڑے کی بات اب بڑھتے ہیں بچڑی کو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے تو کیا ہوگا ابھی دوران گفتگو معلومات میں بھی اضافہ ہوا ویسے تو گائے اور بچڑی ایک ہی چیز کا نام ہے لیکن جو اہل فن ہیں وہ کچھ اس کا فرق کرتے ہیں اور ان کے بقول یہ ہے کہ جب دودھ دینا شروع کر دے یا بچہ دینا شروع کر دے تو اس کو پھر گائے کہا جاتا ہے اور اس سے پہلے تک جو ہے وہ بچڑی کا نام استعمال کیا جاتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جزاک اللہ خیرہ بچڑی ہے یہ بچڑی ہے ابھی اس نے دودھ دینا شروع نہیں کیا تو بارال بچڑی کا خواب میں دیکھنا یہ لڑکی اور بیٹی کی علامت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بابرکت علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کچھ نے بچڑی کو حاصل کیا ہے یا کوئی شخص اس کو بچڑی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بیٹی کی نعمت سے نوازے گا عبدالجبر میں یہ بتائیے جیسے کہ یہ بچڑی ہے ماشاءاللہ ہم اس کو پیار کر رہے ہیں اچھے یہ جیسے ہلتی ہے نا یہ دیکھیں یہ خوش ہوتی ہے یہ آپ در رہے ہیں یہ بھی ہل رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نہیں ہلنی آپ نے کچھ بتایا ہوگا یہ جب ہل رہا ہے آپ در رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہلے گی دیکھیں یہ ہل رہی ہے یہ ہل رہی ہے یہ ہل رہی ہے یہ ہل رہی ہے سب جہاں ساس والی چیز ہے اگر ایک بے خیال ہی میں ہم اور آپ کھڑے ہوگے آکے ہمارے کو پیچھے کان پہ اگر در سے ساتھ لگے یہ تو ساری وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ کپ کپی سی ہو جاتی ہے جھل جری ہو گئی اچھے تو یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں ایسے جانور کہ جب ان کو پیار کریں تو وہ تکر اکر ماننی کوشش کرتے ہیں اچھا کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ ان کو جتنا پیار کر رہے بعض تو ایسے سوشل میڈیا پر کلیب ہیں کہ بچے جھول رہے ہیں جھول ہیں ان کے سنگوں کے ساتھ ان سے عریف قریب ہیں تو کیا یہ ایسی جو گائیں ہیں ایسی جو جانور ہیں جو کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو اسطلاح میں کیا کہتے ہیں اور جو مار رہے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو عموماً جو فارموں میں جانور پلتے ہیں جسے الحمدللہ یہ جتنے بھی جانور ہیں ہمارے تقریباً یہ سب انسانوں سے مانوس ہیں صحیح آپ یہ سمجھیں کہ ڈیلی ان کو شاور کرایا جاتا ہے خسل دیا جاتا ہے پھر کمو بیش مجموعی صبح سے شام تین سے چار مرتبہ ہر آدمی ہر جانور کی تولیے سے مالش کرتا ہے حیشہ مساج گانس وہ اتنا مانوس ہو چکا ہوتا ہے کہ انسانوں میں جانے کے بعد بچے اس پر کھیلنے کو رہے ہیں اب ہوتا کیا عموماً یہ جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ مثال جل پہ یہ جانور کے ساتھ پھرے میں یہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی ظاہر نہیں کر رہا لیکن اب یہ جب شہر میں جاتا ہے بچوں کا ایک جمع غفیر تو وہ جانور تھوڑا سا ڈسٹرپ ہوتا ہے جس کی ویسے پھر وہ کہتا ہے بھئی جانور تو بہت خون خواہ رہے ہیں خرات ہیں ماشاءاللہ اب دن جب بیر بھائی ہم آپ کے فارم میں آئے ماشاءاللہ کافی جانور ہیں اللہ تعالی برکت دے آپ کا تو کچھ وقت یا زیادہ وقت جو ہے انہی جانوروں کے ساتھ گزرتا ہے باب میں نظر تو آتے ہوں گے کچھ اس کے سمجھے کہ گائیں کو لے کے جا رہے ہیں گائیں کو لے کے چل رہے ہیں اب ایک اور سوال میں مدی چینل کے ناظرین کے لئے پوچھوں گا جی جی بالکل اشارت فرمایا کہ بچھڑے کو اگر کوئی دیکھے تو اس کی اللہ تعبیلی ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور اگر کوئی بچھڑی دیکھے تو اس کو بیٹی اللہ پاک مرحمت فرمائے گا اصل بھائی آئے ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی تعبیل ہمیں بتائیں چلیئے یہ مدی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ کیا دکھا رہے ہیں جب بھائی کونسا ایک ہنو کا جانور دکھا رہے ہیں جس کی تعبیل معلوم کریں گے اب آپ بھی ذرا گھوڑ سے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں آپ کی اخواب میں پھر یہی جانور آ جائے جی اب دل جب بھائی کونسا جانور ہے بھائی صاحب یہ ہے جسے ہم بھیسا بھی کہتے ہیں باپو یہ اس کو عموماً بھیسا بھی کہتے ہیں انڈا بھی کہتے ہیں کٹا بھی کہتے ہیں اس سے آپ آسان کہے کہ بھیسوں کا نر ہے جی تو آپ نے جیسے فرمایا کہ بچھڑا دیکھا اور بچھڑی دیکھے اس کی تعبیل ہے اس کو اگر کوئی دیکھے یا اسی مادی جسے ہم بھیس کہتے ہیں اس کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیل ہوگی جی بالکل اصل میں بعض جانور جو ہیں ان کی کیٹیگری ایک ہی شمار کی جاتی ہے جیسے کہ گائے کے جو مسائل ہوں گے اسی طرح جو بچھڑے کے مسائل ہوں گے تو اس کے اندر بھیس بھیسا یہ سب شامل ہوتے ہیں اصل بھائی اس میں اونٹ بھی شامل ہوگا نہیں اونٹ الگ کیٹیگری ہے گائے بھینس اور یہ جو ہے وہ الگ کیٹیگری یعنی اس کے جو مسائل ہیں وہ سیمیلر ہوتے ہیں تو عمر کے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ اونٹ میں اور اس میں فرق ہوتا ہے تو اسی طرح بھینسہ جو ہے وہ بچھڑے سے اس کو مشابت دی جائے گی اور جو بھینس ہے اس کی تعبیر اور گائے کی تعبیر جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ بیان کی جائے گی ماشاءاللہ بہنسہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کا کلر بھی بھورا بھورا اس کا رنگ ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اس کی کیا نظر آلہ اس کی کتنی عمر کتنی ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کی عمر کمو پیش دبل بارہ مہینہ ہے دبل بارہ مہینہ ہے یعنی یہ قربانی کے لائک ہو چکا ہے دو دانت ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے جانور اس کی آنکھیں بھی جو ہے باپو آپ دلالہ غور سے دیکھیں آپ کو کچھ لکھ دکھ رہا ہے اس کی کالی پتلیوں میں بنا ہوا دیکھیں مجھے مجھے مدنی چینل کے لائے دیکھیں اس کی آنکھوں میں ڈوب جائیے اور دیکھئے اس کی آنکھوں میں کیا نظر آرہا ہے آپ کو کچھ پان نظر آرہا ہے اس کی کالی پتلی پان میں ہی نظر آرہا ہوں اس کی پتلی میں تو میں ہی نظر آرہا ہوں اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں اچھا اب اتنے غور سے کبھی ہم نے جانور کے پدلی میں نے تو نہیں دیکھیں اور باپو نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں ہم نے اپنی نہیں دیکھیں حضرت غور سے آپ بتائیے چلے آپ اس راہ سے پردہ اٹھا دیں آپ کیا بتانا چاہ رہے کہ آپ دوسرے جانوروں کے پدلی دیکھیں اچھا اور اس کی قدرتی مجھے محسوس ہوتا ہے اچھا کہ اگر غور سے دیکھنے میں کہ جیسے پان یا جیسے دل جو بنا ہوتا ہے اچھا مکروتی مکروتی شکر ہے چلے یعنی عموماً ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا الگ سے نظر آ رہے ہیں چلے اللہ تعالی بہتری عطا فرمائے یہاں پر بچڑا بچڑی گائے بہنسہ بہنس وغیرہ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے لیکن ایک بات اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ویسے مطلقاً اس کا حاصل کرنا یا کسی کا دینا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شد دیکھتا ہے کہ بچڑا اس کے گھر میں آتا ہے اور وہ اس پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے یہ غم لاحق ہونے کی کوئی ایسی خبر اس کو پیش آنے کی علامت ہے جو اس کو مغموم کر دے گی پریشان کر دے گی تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے کہ بچڑا اس کے گھر میں آیا ہے اور وہ اس پر ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ کسی بھی بری خبر کی علامت ہو سکتی ہے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وارگاہ میں آفیت کی دعا کرے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ عزوجل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما اگر اس کی کوئی بری تعبیر میرے حق میں ظاہر ہونے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ فرمائے تو انشاءاللہ عزوجل اس کے لئے بہتری کا سامان ہوگا اب مزید جو ہے وہ ہم بچڑے کو گاہے کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے اس سے متعلق سوالات کو شاہد کرے یہ تو خواب کی بات ہے لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہوں نا گھر میں آ جائے تو وہ تو عید ہے نا اگر اپنا ہے اور گھر میں آیا ہے تو عید ہے اگر کسی کا آگیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مالک کو ڈھوننا ہوگا اور اس کو پہنچانا ہوگا یہ اس کا حکم ہوگا شاہلہ جی باروے بڑے پیارے پیارے جانور ہیں اللہ تعالی برکت دے آپ کو خوشی عطا فرمائے آمین اللہ جی ماشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سچے کی دھوڑے کی سواری وغیرہ کرنا کیا تھی ہے یا غلط خواب میں ہے یا ایسے ہی خواب کی بات ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے ان کو بھی یہ خواب یاد آگیا بچڑے پر سواری کرنا چاہ رہا ہے خواب میں تو زیرے کچھ بھی ہو سکتا ہے بچڑے پر سواری کی جاتی ہے لیکن بچڑے سواری کا جانور نہیں ہے خواب میں اگر کوئی بچڑے پر سواری کرتا ہوا دیکھتا ہے اپنے آپ کو تو یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شکھ جو ہے وہ اس کو مرتبہ ملے گا کوئی منصب ملے گا یعنی اس کو کوئی اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے کوئی مرتبہ اور منصب کی جو ہے وہ انعیت ہوگی یعنی اگر چھوٹے مرتبے کا ہے تو بڑا ہوگا نہیں ہے تو صاحب منصب ہوگا اور وہ مرتبہ کسی بڑے شخص سے ملے گا بادشاہ سے یا کوئی بھی ایسا صاحب منصب شخص ہے اس کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو منصب نصیب ہوگا تو جب بھی منصب ملے تو اللہ تبارک وطالعہ کا شکر بھی بجاہ لانا چاہیے لیکن ہر منصب کے تقاضے ہوتے ہیں تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ورنہ خواہش تو بہت لوگ کرتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤ میں وہ بن جاؤ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں آفیت کا اور اس چھے کا سوال کرنا چاہیے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہمارے حق میں بہتر ثابت ہے البتہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو خواب جو ہے یہ اچھا ہے اور نعمت بن لے کی یہ علامت ہے ماشاءاللہ ہمارے مدرین چنل پہ ایک سلسلہ آتا ہے جسے کہ آپ دیکھتے ہیں خوابوں کی تعبیر اور اسد بھائی خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں مدرین چنل کے ناظرین آپ کے بھی خواب میں کوئی چیز آئی ہے کہ آپ پریشان ہیں تو آپ پریشان نہ ہو اور بھائی اسد بھائی اور بابو آج اپنے ماشاءاللہ فارم پہ تشریف لائیں وہ زیافت دودھ سے آگی جاتا ہے ماشاءاللہ جزا کرلہ خیرہ یہ بھینس کا ہے یا گائی کا ہے یا بکری کا ہے یہ بیس کا دور ہے چلے جب آک اللہ خیرہ مدرین چنل کے ناظرین آپ بھی درہ متوجہ ہوں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب کوئی پیش کرے تو ان کو منع نہ کیا جاتا ہے وہ کونسی تین چیزیں ہے آپ بتائیں نا حضرت آپ کو بتائیں تین چیزیں ہیں ایسی کہ جب وہ کوئی پیش کرے کوئی دے تو منع نہیں کرنا چاہتا ہے بھائی باپو نے ذہنی آزمائش شروع کر دیئے سوال تو ان کا تھا چلیں ہمارا بھی سوال ہو گیا نا کونسی تین چیزیں ایک اشارت ایک تو سامنے ہی ہے ایک تو سامنے ہی ہے دودھ اگر کوئی دودھ آپ کو پیش کرے تو منع نہ کیا جائے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا خشبو ٹھیک تیسرا تکیہ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے اور ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کے بارے کا دودھ کیا بات ہے انام بھی خوب ہے تو دودھ پییں گے ہم مدنی چنل کے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے ابھی ہم دودھ پی رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں مجھے ایک سوال جاننا ہے جی جی بلکل کیجئے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دودھ پی رہا ہوں یا اس کو کوئی دودھ جیسے اب یہ بچے نظر لاکر پیش کرے جی جی خواب دیکھے کہ اس کو کوئی دودھ لاکر پیش کرے اور دودھ سلسی دیاپت کرے یا وہ یہ دیکھے کہ میں خواب میں دودھ پی رہا ہوں تو اس کی کوئی تعبیر جی بالکل اس کی تعبیر ہے اور کئی تعبیریں ہیں اور اس وقت ہم حقیقت میں دودھ پی رہے ہیں البتہ سوال جو ہے وہ خواب سے متعلق ہے تو خواب میں اگر کوئی شد دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے تو بڑی اچھی اس کی تعبیریں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے مراد کے پورا ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کوئی خواہش تھی کوئی تمنا تھی اور دیکھتا ہے کہ دودھ پیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی مراد جو ہے وہ پوری ہوگی اور ایک اور اس کی بڑی پیاری تعبیر ہے جو علم سے کی جاتی ہے خاص طور پر اگر کوئی طالب علم دین ہے شغف رکھتا ہے کوشش کرتا ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کو علم عطا ہو تو دودھ پینا اس کے علم میں اضافے کی یہ علامت ہے اور ایمان کے مضبوطی کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے تو دودھ پینا بہت ساری اس کی تعبیریں ہیں اور مجموعی طور پر اس کی تعبیریں جو ہیں وہ اچھی ہی ہیں ماشاءاللہ اور جو دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے ہم دودھ کا گلاس جو پورا پی لیتے ہیں پھر ہم دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھتے ہیں دودھ پی رہا دودھ پورا پی لے دعا بتایا جی دعا یہ ہے اللہمہ بارک لنا فیہی وزدنا من اون یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہے تو مدنی جنگل کے نادین یاد رکھیں یہ جو دعا ہے دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے پیارے مدنی منو اور جو بڑے سلائے بھائی دودھ پینے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پینے اور دودھ پینے کے بعد ہمیں یہی دعا پی جائے بابا ابھی بڑھوں گا سلسلہ آپ پھر مدنی منو تک پہنچے مدنی منو سے زیادہ شوک سے پیتے ہیں دودھ وغیرہ جدا کرنا ہوتا ہے جدا کرنا ہوتا ہے خیر آپ لوگ تشک لائے آپ نے اتنے پیارے پیارے مدنی گھن اور ہمیں دوچھ کی دعا پڑھ رہی آشان جی جناب اور یہ سلسلہ ہم نے کچھ ریکارڈ کیا تھا وہ آپ کو پیش کیا ہے معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا بڑھتے ہیں آپ کی کالز کے جانے جی میرے خواب دیکھا ہے کہ ہاتھی دیکھا ہے میں نے خواب میں اس کی میرے کو تعبیر معلوم کرنی جی جناب ہاتھی دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے مطلقا سوال کیا گیا ہے ہاتھی بیسیکلی ایک طاقتور شخص کی علامت ہوتی ہے ایسا شخص جو طاقتور ہے بڑا آدمی کہہ سکتے ہیں بادشاہ ہے صاحب منصب ہے اس طرح کے آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے اب اس کے اندر پھر ڈیٹیل ہوگی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھی پر سواری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو کسی بڑے شخص سے نفع ملنے کی علامت ہے یا آپ کسی قوم کے سردار بنائے جائیں گے یہ اس بات کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے البتہ ہاتھی کا حملہ آور ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا اسی طرح ہاتھی دانت کی تعبیریں جدا طور پر بیان کی جاتی ہیں اور اس میں کلر کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہاتھی دانت جتنے زیادہ سفید ہوں اتنا ہی تعبیر کے اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں ہاتھی دانت ہم نے اس پر ایک مدرنگ گلرستہ بھی ریکارڈ کیا تھا اگر مزید ڈیٹیلز آپ معلوم کرنا چاہیں تو ہاتھی سے متعلق بھی آپ کو انشاءاللہ ہماری لیبریری میں مدرنگ گلرستہ مل جائے گا اور ہاتھی دانت سے متعلق بھی آپ کو تعبیریں پتہ چل جائیں گی البتہ عورت کا ہاتھی پر سواری کرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا تو اگر کوئی عورت دیکھے خواب کے اندر ہاتھی پر سواری کرتے ہوئے اپنے آپ کو تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا بھی کرے بہتر یہ ہوگا کہ کچھ صدقہ کچھ خیرات کر دے تو انشاءاللہ سواجل مزید جو ہے یہ آسانی کا سبب ہوگا نیکس کول کے جانے بڑھتے ہیں جی سنائے گا اور یوسف عدداری حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے شہر سردار آباد سے آرز کر رہا ہوں میں نے خواب میں اپنے پیرے کامل ولیے کامل شیخے کامل مرشدی عددار کو خانہ کامل شریف کا تواف کرتے ہوئے دیکھا ہے پرائے کرم اس کی تعبیر شاہد فرما دیتی ہے کیا بات ہے جناب جس شہر سے کال کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لئے بڑا ہی قابل احترام ہے جیسا کہ آپ نے تذکرہ بھی کیا اور جس کو آپ نے خواب میں دیکھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم ہستی ہیں اور جس جگہ پر آپ نے ان کو دیکھا وہ بھی دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے مجموعی طور پر بڑا ہی پیارا خواب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرشد کریم کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیف فرمائے اور یہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے اچھی نوید ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ عزوجل مقدس مقام کی حاضری نصیب ہوگی اور جس سے متعلق دیکھا اس کے لئے بھی یہ بڑی ہی اچھی اور مبارک یہ فعل ہوا کرتی ہے تو اچھا خواب ہے یہ اس قسم میں سے ہے کہ جس کی تعاویل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی یعنی کہ بہت واضح طور پر اچھا خواب ہوا کرتا ہے مقدس مقام کا دیکھنا کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی زیارت کرنا تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا قبلہ رخ کوئی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا تو یہ ساری چیزیں بڑی ہی اچھی ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی علامت ہوا کرتی ہے البتہ تلاوت کا تذکرہ کیا نماز کا تذکرہ کیا کسی اور عمل کا تذکرہ کیا اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوا کرتی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن قبلے سے اس کا رخ جو ہے وہ ہٹا ہوا یعنی استقبال قبلہ نہیں پایا جا رہا اسی طرح سے تلاوت تو کر رہا ہے لیکن غلط انداز پر تلاوت کر رہا ہے اسی طرح کوئی اور عمل دیکھتا ہے جو بظاہر نیک ہے لیکن اس کو کرنے کے طریقے کار میں اگر کوئی کمی ہے کوئی تاہی ہے کچھ غلطی ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم بھی اپنے مشہد کریم کے ساتھ حاضر مکہ اور حاضر مدینہ کے لئے روانہ ہوں نیکس کار یہ دیکھ رہا ہے سار میں دو تین نین سے نہر دیکھ رہا ہوں وہ کھوڑا تو خوف بھی آتا ہے کبھی بیٹھے نہر دیکھ رہا ہوں کبھی سکھی نہر دیکھ رہا ہوں چاہاں نہر دیکھ رہے ہیں خوف بھی آتا ہے نہر کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پانی کے ساتھ ہے خالی نہر دیکھنا تو کچھ معنی نہیں ہے اگر پانی ہے تو صاف ہے اور نیچھا ہے پانی تو یہ برکت کی اور اچھی علامت ہوتی ہے لیکن ایسی جگہ کا دیکھنا کہ جہاں پر پانی ہونا چاہیے اور پانی نہیں ہے جیسا کہ نہر کا آپ نے تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کسی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے کوئی ایسی خبر پہنچ سکتی ہے کہ جو اچھی نہ ہو آپ کے حق میں آزمائش کے لیے وہ ہو سکتی ہے تو ایسے خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی ظاہری اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کن کن معاملات میں سستی اور کتاہی کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو سکتا ہے کوئی بھی نقصان کا پہلو ہو سکتا ہے تو ظاہری اسباب پر بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے حفاظت میں رہنے کا سامان ہو سکے گا تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مسلمان کو ہر عاشق رسول کو نقصان سے محفوظ فرمائے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویز بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی ایسا نقصان ہونے والا ہوگا تو اللہ کے رحمت سے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں گے نیکسٹ جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے پیچھے چند بھینسیں لگی ہوئی ہیں دوڑ رہی ہیں حملہ کرنے کے لیے اور میں آگے دوڑ رہا ہوں اور جیسے وہ میرے قریب پہنچی حملہ کرنے کے لیے تو میں ہوا میں اڑنے لگا اور ان سے محفوظ ہو گیا تو اس کی خواب تعبیر کیا بنے گی وہ سب کے سب بیسے کالی تھی جو آپ نے خواب بیان کیا ہے یہ گھر کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے کسی آزمائش کا کسی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے یہ اس کی علامت ہوا کرتی ہے تو اپنے گھر کے معاملات پر غور کیجئے اگر گھر میں کوئی ٹینس ماحول ہے کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں جس میں گفت و شنید کرنے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو اس طرف بغور ہمیں کوشش کرنی چاہیے بعض وقت ہم کسی چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس میں بعض وقت ہماری بھی کمی کوتا ہی ہو سکتی ہے لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے اس معاملے کو سلوشن کی طرف ہم نہیں لے جا رہے ہوتے ابتدا میں کوئی چنگاری ہوتی ہے پھر وہ انگارہ بنتا ہے اور پھر وہ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے تو گھر کے معاملات ہوں دوستہ باب کے معاملات ہوں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں کے معاملات ہوں تو ان چیزوں کو بڑا حساب کتاب میں رکھنا چاہیے بغور جائزہ لینا چاہیے اور اگر کوئی مسئلہ ابتدا میں حل ہو سکتا ہے تو اس کو حل کر لینا چاہیے نہ کہ انتظار کریں کہ وہ مسئلہ بڑا ہو اور پھر ہمارے لئے بڑی آزمائش کا سامنا ہو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر عاشق رسول کے گھر کو ہنستہ مسکراتہ رکھے آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور اس حوالے سے دو تین چیزیں ہیں بڑی عام ہوا کرتے ہیں کوئی بھی ناچاکی ہو کوئی بھی اس طرح کا پرابلم ہو تو اس میں ہمارے اخلاق کا ہمارے کردار کا ہماری ڈیلنگ کا بڑا عمل دخل ہوا کرتا ہے امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے نہ صرف ان کالر کے لیے بلکہ جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا اسی طرح ایک رسالہ ہے غصے کا علاج کیونکہ بہت سارے مسائل کی جو بنیاد ہوتی ہے جو جڑ ہوتی ہے جو ابتداء ہوتی ہے وہ بعض وقت ہمارا غصہ ہوا کرتا ہے غصے کا علاج ہم جاننے میں کامیاب ہوں گے اس کا علاج کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا اسی طرح امیر علی سنت کا ایک مدنی مذاکرہ ہے سوال جواب کی صورت میں گھر ام کا گہوارہ کیسے بنے بڑی پیاری وی سی ڈی ہے ویڈیو کی شکل میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے دعوت اسلامی سے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزواجل ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے اور ان چیزوں کا ہم ذرا لحاظ رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمارے معاملات جو ہے وہ بڑے اچھی انداز پر مزید آگے بڑھ سکیں گے نیکس کور محمد حسطان گراتی سے خواب دیکھا تھا تو وہ دن پہلے خواب میں کسی عالم سے کسی مختلف سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں ویسے تو اچھی بات ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو بہت مناسب بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے لیکن وہ کیا مسئلہ تھا اور اس کا کیا جواں ملا یہ آپ نے بیان نہیں کیا اور ایک بات یاد رکھئے کہ خواب کے اندر اگر کسی شریعی مسئلے کے حوالے سے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت ہے یا کوئی بھی شریع رہنمائی ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے کوئی ہم کو بات کہتا ہے خواب وہ عالم کی شکل میں ہو کسی بزرگ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو تو عمل جو کیا جائے گا وہ ظاہری جو شریعت کے احکامات ہیں ان کے موافق کیا جائے گا یعنی اس خواب کو جو پرکھنے کا میعار ہے وہ ہماری یہ ظاہری شریعت ہے اگر تو خواب میں بیان کردہ بات جو ہے وہ شریعت متحرہ کے اصولوں کے مطابق ہے جو بھی ہمیں احکامات بتائے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے موافق ہے تو پھر تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عمل کرنا چاہیے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری شریعت متحرہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ خواب غلط ہے یا تو سمجھنے میں غلطی ہوئی یا پھر بیان کرنے میں غلطی ہوئی یا پھر شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے اندر آ سکتا ہے دوست کی شکل میں آ سکتا ہے عالم کی شکل میں بھی آ سکتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو اس کے علاوہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے تو اگر کوئی اس طرح کی بات کہی جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بات شریعت متحرہ کے چونکہ موافق نہیں ہے لہٰذا وہ شیطان کی طرف سے ہوگی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا البتہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کوئی حکم ارشاد فرمایا لیکن خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ وہ جو حکم ہے وہ ہماری شریعت متحرہ کے موافق نہیں ہے جو اس کو یاد ہے تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس نے سرکار ہی کی زیارت کی کیونکہ شیطان سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو سمجھنے میں غلطی ہوئی یعنی سرکار نے تو خواب میں بھی درست ہی ارشاد فرمایا ہوگا لیکن چونکہ خواب میں بندے کے حواس اس کے قابو میں نہیں ہوتے بندہ ظاہرے کے نیند کی وادی کے اندر ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی جو جاگتے ہوئے ہوا کرتی ہے تو یہ کہا جائے گا سننے کے اندر اس کو غلطی ہوئی یا خواب اس کو درست طور پر یاد نہ رہا تو یہ اس کی تعویل کی جائے گی عمل شریعت متحرہ کے مطابق ہی کیا جائے گا اور اس میں بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر بشارت ہوئی ہے کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے تو اس کو ضرور ویریفائی کر آئے لیں کسی سننے مفتی سے کہ بھئی یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو میرے لئے اب اس پر عمل کرنا کیسا تو انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی نہ صرف خواب کے معاملے میں بلکہ اپنے ہر معاملے میں ہمیں مفتانے کرام سے رابطے میں رہنا چاہئے علماء اہل سنت سے رہنمائی لیتے رہنا چاہئے تاکہ ہم جس بات پر عمل کرنے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں غلطی کا شکار ہوں میرا نام محمد دلسات خان تاری ہے میں نے خواب دیکھا کہ میرا سعادی ہو گئی ہے پر میرا سعادی ہوا نہیں ہے فلیج بتائیے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک رشتہ عطا فرمائے اور آپ کا نکاح ہو ایسی جگہ پر جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لئے بہتری کا سامان ہو اور یہی دعا ہر عاشق رسول کے لئے ہے اور ان اسلامی بہنوں کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جو رشتوں کی منتظر ہیں وہ والدین کے جو پریشان ہیں اپنے اولاد کے رشتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سب کے لئے آسانی عطا فرمائے اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور خواب کے اندر شادی دیکھی ہے تو بعض وقت یہ ہمارے خیالات بھی ہوا کرتے ہیں بندہ سوچتا ہے شادی سے متعلق غور و فکر کرتا ہے یا گھر کے اندر بات چیت چل رہی ہوتی ہے ہو سکتے کہیں پر رشتے کی کوئی بات چیت ہو رہی ہو گھر والے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو وہی خیالات جو ہیں وہ خواب کی شکل میں بندے کو نظر آ جاتے ہیں تو وہ پھر ایک روٹین کی بات ہے آپ کی ان دنوں کی خاص حالت کا بیان ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی یعنی ایسی چیزیں کہ جو ہماری عام معاملات زندگی سے متعلق ہوتی ہیں ان کا خواب میں دیکھنا وہ فضول ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی البتہ اگر ایسا کوئی سلسلہ نہ ہو تو شادی کا خواب میں دیکھنا یہ خوشی کی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی ایسی خبر ملے گی کوئی ایسا کام ہوگا جو اس کا اٹکا ہوا تھا وہ ہو گیا یا نوکری کی تلاش میں تھا تو اس کو نوکری مل جائے گی کوئی نہ کوئی ایسی خبر اس تک پہنچے گی کہ جو اس کے لئے خوشی کا باعث ہوگا کوئی غم کی چیز لاحق تھی کوئی ایسا معاملہ اس کا تھا جو دشواری میں شکار تھا خواب دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کوئی نعمت مل سکتی ہے تو شادی بیسیکلی چونکہ خوشی سے تعبیر کی جاتی ہے تو خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشخبری ملے گی البتہ یہ ان سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے جنرلی اگر کوئی آلیڈی شادی شدہ ہے اور وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر جدا ہوتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی عورت دیکھتی ہے جو آلیڈی شادی شدہ ہے کہ اس کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے تو ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے اس حوالے سے اس پر بھی موجود ہے خواب میں اپنی شادی دیکھنا کیسا تو چاہیں تو اس کو ڈیٹیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی اور معلومات حاصل کرنا چاہیں اس حوالے سے تو وہ اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں نیکس کار چوبارہ زیاہ کورٹ سے عرض کر رہا ہوں اکثر میرے بچوں کے امی جو ہیں یہ خواب دیکھتی ہیں کہ کبھی وہ وضو بنا رہی ہیں کبھی خواب کے اندر جو ہے اشرا کو چاشت پا رہی ہیں تحجد ادا کر رہی ہیں اس کی تعبیر جو ہے ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے خواب ہیں آپ نے کہا اکثر اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا جبکہ وضو درست طور پر ہو اس کے ایک تعبیر توبہ کی توفیق ملنے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے تو اچھا خواب ہوتا ہے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا عبادت پر قوت ملنے اور عبادت پر توفیق ملنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے انشاءاللہ عزوجل یہ فائدہ حاصل ہوگا لیکن خالی اس خواب پر تکیہ کر کے یہ سمجھ لینا کہ اب تو میں نیک بن جاؤں گا یا نیک بن جاؤں گی یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے خواب دیکھنے والے کو نماز کا پابند ہے تو مزید نماز پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے نمازوں میں کہیں پر سستی کا شکار ہے تو سستی کو دور کرنے کی کوشش کرے تو عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا من جانب اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادت پر توفیق ملنے اس کی رحمت سے مدد ملنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے تو اچھا خواب ہے اچھے خواب ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کی اچھی تعبیر کو ظاہر فرمائے نیکسٹ میری بہن نے خواب دیکھا ہے خواب میں یہ دیکھا ہے جیسے والد صاحب ہی لگ رہے ہیں ان کو کہ وہ ان کو شپکلیاں ہوتی ہیں وہ بڑی سائس کی وہ ان کو دے رہے ہیں اور وہ ایک پانی کا ڈب دے اس میں وہ رکھ رہے ہیں اور وہ جیسے ہی اس پانی کے ڈب میں وہ شپکلی ڈال رہی ہیں وہ شپکلی الٹی ہو جاتی ہے منظر وہ ایسے لگتی ہے وہ مر گئی ہے جزاک اللہ آمین یہ خواب جو ہے وہ غیر مربوط سا معلوم ہوتا ہے اور ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر بیان نہیں ہو سکے گی دو تین چیزیں اس کے اندر بڑی مبہم سی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ والد صاحب ہی ہیں تو شپکلی دینے والے کے حوالے سے بھی مبہم ہوا پھر ٹب کے اندر شپکلی کر ڈالنا اس کا مر جانا تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کا سوال کریں تسلی رکھیں انشاءاللہ کوئی ایسی خرابی والی صورت نہیں ہے نیکسٹ جی میں نے خواب دیکھا کہ میں جائے نماز پر کھڑا ہوں اور جائے نماز پر تین چھپکلی آگے ہیں مجھے سفید رنگ کی آج تو چھپکلیا ہیں نمازیں ہیں وضوح ہیں بڑے ملے جلے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین جائے نماز کا دیکھنا ظاہر ہے کہ اچھی علامت ہوا کرتا ہے اور نمازی ہونے کی یا نماز سے رغبت ہونے کی یا عبادت کرنے کی یہ علامت ہے لیکن چھپکلی کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوا کرتا اور جائے نماز پر چھپکلی کا دیکھنا عبادت میں کسی بھی رکھنا انداز کی علامت ہے کوئی بھی ایسا شخص ہے صاحب خواب کے ساتھ اس کا دوست ہے یا اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ جو اس کو صحیح طور پر عبادت نہیں کرنے دیتا یا اس کے اندر کوئی بھی خلل واقع کرتا ہے تو غور کریں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نیکی کے کام سے آپ کو دور کرتا ہے تو اسے اپنے آپ کو دور رکھیں بچائیں اپنی صحبت کو اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ کریں دعوت اسلامی کے مدنی محول کے ساتھ وابستہ رہیں انشاءاللہ عبادت پر قوت بھی ملے گی عبادت پر استقامت بھی ملے گی مدنی نامات کے عامل بنیں گے تو انشاءاللہ عبادت پر استقامت پانا بڑا ہی آسان ہو جائے گا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت زیادہ آسان آپ محسوس کریں گے تو جانور جو ہیں ان کی جو آدات اتوار ہوتے ہیں یا جن جانوروں کو برا کہا گیا ان کی تعبیریں اس سے متعلق بیان کی جاتی ہیں تو چھپ کے لیے جو ہے وہ یہ اچھا جانور نہیں ہے بلکہ اس کو تو مارنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو ایسا شخص جو بد باطن ہے جو دشمنی چاہتا ہے دل کے اندر خواب دیکھنے والے کے لیے برا خیال لگتا ہے تو ایسے پراغندہ خیال شخص کی جو ہے یہ علامت ہوا کرتا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا کون سا شخص ہمارے عرد گرد ہو سکتا ہے کہ جو مجھے نیکی کے راستے سے روک کر ماذا اللہ گناہوں برے راستے پر چلا سکتا ہے یا اس کا سبب بن سکتا ہے تو انشاءاللہ عزواجل جب غور کریں گے تو اگر ایسا معاملہ سامنے آ جائے گا تو اسے اپنے آپ کو بچانے میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں گے نیکسٹ محمد عمران التاری سگیت تار ارض کر رہا ہوں ما شاءاللہ خوابوں کی تعبیل میں ہمارے عصد بھائی کی آمد ہے مرحبا عصد بھائی مجھے ایک وقت نے صبحوں کی نماز کے پہلے یا صبحوں کی نماز کے بعد طالباً خواب دیکھا تھا مجھے صبحوں کی نماز کے بعد دیکھا تھا اس میں کچھ پہاڑ وغیرہ ہواوں میں ادھر سے ادھر ہو رہے تھے اور آسمان بھی ادھر سے ادھر ہو رہا تھا اب اس کی کیا تعبیر ہے تعبیر بتا دیں جزاکم اللہ خیرہ آمین شکریہ البتہ جو خواب ہے وہ آپ کا ایسا ہے کہ اس کی تعبیر نہیں ہے اور ایک فضل سا خواب ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے انشاءاللہ زوجل آپ مطمئن رہیں گے چونکہ آپ نے اس کو ابحام کے ساتھ بیان کیا ہے کوئی وضاحت اس کے اندر یسی نہیں ہے جس کی تعبیر بیان کی جا سکے بعض وقت منتشر الخیالی ہوتی ہے ہمارے بہت سارے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو غیر مربوط انداز پر ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں اور وہی خواب کے اندر بھی نظر آ جاتے ہیں تو ہر خواب کی تعبیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا اور ہر خواب کے طرف توجہ کی جائے اس کی بھی کوئی حاجات و ضرورت نہیں ہوا کرتی یہ اس لئے میں ارز کر دیتا ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی خواب کو بہت زیادہ اپنی ذہن پر سوار کر لیتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی اور یہ پورا ایک چپٹر ہے پورا ایک باب ہے بڑی طویل اس کی فہرست ہے ان خوابوں کا بیان کی جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ہمارے سلسلے کا وقت جو اختتام کو پہنچا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیح فرمائے بھلائیں عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ مختلف سلسلے مختلف عوقات میں آپ کو پیش کیے جاتے رہتے ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے تو علم دین بھی حاصل ہوگا عمل کا بھی جذبہ ملے گا اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے